دو دوست پارٹ میں کھیل رہے ہوتے ہیں ایک کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے چلو آؤ کھانے کے لیے کچھ لے کر آتے ہیں پھر وہ دونوں شاپ میں جاتے ہیں ایک کہتا ہے کہ میں کیک لوں گا دوسرا کہتا ہے کہ میں چپس لے لیتا ہوں پھر وہ شاپ والے کو پیسے دیتے ہیں اور چیز لے کر آ جاتے ہیں وہ دونوں پارٹ میں بیٹھ کر چیز کھاتے ہیں ایک دوست چپس کھا کر خالی پیکٹ میں ہی پھینک دیتا ہے اس کا دوست کہتا ہے کہ کچھرا ہمیشہ ڈس بین میں پھیکنا چاہیے پھر پیکٹ اٹھاتا ہے اور ڈس بین میں پھینک کر آتا ہے اگلے دن وہ بچے اپنے پاپا کے ساتھ گاری میں جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اسے بنانا بیچنے والے انکل نظر آتے ہیں وہ اپنے پاپا سے کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے میں نے بنانا کھانا ہے اس کے پاپا انکل سے بنانا لے کر اسے دیتے ہیں پھر وہ بنانا کھا رہا ہوتا ہے کہ گاری سنگنل پر رک جاتی ہے وہ بنانا کھا کر چھلکا گاری سے باہر پھینگ دیتا ہے اس کے پاپا اسے ڈانتے ہیں کہ میں نے تمہیں کتی دفعہ سمجھایا ہے کہ چھلکا اس طرح باہر نہیں پھینگنا چاہیے بلکہ ڈس بین میں ڈال دیتے ہیں اچانک سے ایک بورے سے انکل پیچھے سے آتے ہیں اور اس چھلکے کے اوپر پاؤں رکھتے ہی سلپ ہو جاتے ہیں اس کے پاپا فوراں گاری سے اُٹھرتے ہیں اور انہیں کھرا کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ انکل آپ کو تو بہت زور کے چوٹ لگ گئی ہے آئیں میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں پھر اس کے پاپا انہیں گاری میں بٹھاتے ہیں اور انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں ڈاکٹر ان کی چوٹ میں پٹی لگا دیتا ہے وہ بچہ انکل سے سوری کرتا ہے اس کے پاپا اسے سمجھاتے ہیں کہ اسی لیے کچھرا ہمیشہ ڈاکٹر میں پھینکنا چاہیے اس طرح ہمارا محول گندہ نہیں ہوتا اور کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچتا وہ بچہ کہتا ہے کہ آئندہ میں کچھرا ہمیشہ ڈاکٹر میں پھینکوں گا پھر وہ دونوں انکل کو ان کے گھر چھوڑ کر آتے ہیں ہیلو دوستوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بائی بائی